کھر میں قرآن کھانی ہو یا درود و پاکی مہگی لو تو سباب تو بنتا ہی ہے اور سباب جب دبنا ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے سیردی بنائے اور تقسیم کرے لوگوں میں تو آپ کو ڈبل سباب ہو جاتا ہے السلام علیکم فرینڈز اور کیسے ہیں آپ سب لوگ سرس کے جائے کے میں آپ سبی کا بہت بہت ویلکم ہے فرینڈز تو آج ہمارے جائے کے میں یہ دیکھیں خستہ پرتدار بالو سائن کی ریسیپی میں لے کر آئیوں آپ لوگوں کے لئے اور بہت ہی مجھے کی بن کے تیار ہوئی ہے یہ اندر سے جوسی اور باہر سے خستہ اس کے آواز سے ہی آپ لوگ نے دیکھا ہے اندر تک کہ یہ جوسی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ بالو سائن کی ریسیپی پسند آتی تو لائک کیجئے گا اپنے فیملی فرینڈز میں سیرد جرور کیجئے گا اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں پلیس تو چلے ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے میدے کو ہم چھان لیں گے تو ایک بال لے لیں اس میں سب سے پہلے میدے کو چھان لیں اچھی طرح سے اور خست ٹک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ہلوائی والے بھائی سے میں پوچھ کر کے ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بلکل جیسے وہ بناتے ہیں تو ویڈیو کو پلیس فل واج کیجئے گا اس کی پمت کیجئے گا نہیں تو آپ کی بالو سائن اچھی نہیں بن کے تیار ہوں گی یہاں پہ جائے گا اس میں بیکنگ پورڈر تو یہ بیکنگ پورڈر ہے سوڈا نہیں ہے یہ بیکنگ پورڈر ہے جو کےک میں بھی استعمال ہوتا ہے بیکنگ پورڈر الگ ہوتا ہے بیکنگ سوڈا الگ ہوتا ہے تو بیکنگ پورڈر ہم ڈال رہے ہیں اب یہاں پر یہ چلا جائے گا ایک چمچ 1 ٹی سپون جو میجرنگ والا ہوتا ہے ہمارا اس سے ہم نے ڈال دیا یہاں پر ایک چمچ اور دیکھئے اگر آپ کے پاس یہ والا چمچ ہے سٹیل کا چائے والا تو آپ اس سے اتنا سوڈا لے لیں اور اگر آپ کے پاس بیکنگ پورڈر نہیں ہے تو میں اس کا بھی سلیوشن بتا رہی ہوں دوسری بات یہ یہ نمک ڈال دیں چھوٹکی پر نمک ڈال دیں نمک سے ہماری ٹیسٹ کو انہینس کرے گا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے ہاں تو میں بتا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کے پاس بیکنگ پورڈر نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور جو بیکنگ پورڈر نہیں ہوتا ہے کھانے علا میٹھا سوڈا تو ہر گھر میں مل جاتا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کھانے علا میٹھا سوڈا ڈال سکتے ہو اور دو چمچ دہی ڈال دیں اور کھانے علا میٹھا سوڈا بس بس بھوٹ ٹیسپون ڈال دیں اور دو چمچ دہی ڈال دیں اور پھر یہ آٹے کو آپ دو تیار کر لیں تو سارا مکسر اچھی طرح سے مکس کر لیا مہدے میں یہاں پہ جائے گا یہ گھی تو ہم اس میں تیل نہیں ہوتا کریں گے گھی سے ہمارے بالو ساہی میں خستہ پنایا گا گھی سے ہی خستہ ہوں گی تیل ڈالیں گے تو تیل سے کرکری ہو جائیں گے ہمیں کرکری نہیں چاہیے ہمیں خستہ چاہیے تو یہاں پر گھی استعمال ہوں کریں گے اور گھی آپ کا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے جمعہ بلکل نہیں ہونا چاہیے فریج کا اور نہ ہی میلٹڈ ہونا چاہیے اس بات کا یہ دوسری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں اس بات کا آپ لوگ خاص دیان رکھیں یہ دوسری ٹیک ہے تو اس کو بھی ہم گھی ڈال کر کے اچھی طرح سے میدے کو ہم سان لیں گے گھی میں تو جب گھی کو بھی میدے میں اچھی طرح سے ہم نے سان لیا دیکھیں میدہ ہمارا جسے داندار ایسا ہو گیا اب ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو ایک ساتھ اکھٹا کریں گے ہمیں اسے روٹی والا کوئی ڈو تیار نہیں کرنا ہے اس بات کا یہ تیسری بات آپ دیان رکھیں مکسر تیار کرتے ہیں تو یہ ہمیں روٹی والا جو ڈو ہم بناتے ہیں آٹا جیسے گونٹتے ہیں میں آپ کو آپ کی جہے رینگیز میں سمجھاری بھاسا میں جو آٹے والا آپ جہے آٹا لگاتے ہیں روٹی والا سوری اس طرح سے آپ کو آٹا نہیں لگانا بس آپ کو اپنے ہاتھوں سے ایک ساتھ اکھٹا کرنا ہے بائنڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اپنے ہاتھوں سے اکھٹا کر لینا ہے اور بہت ہی گیلہ نہیں کرنا ہے نہ ہی بہت سوکھا کرنا اسے کور کر کے اب ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں جب تک کہ ہم چاسنی تیار کرتے ہیں تو آٹا ہمارا آرام کرے گا یہاں پر دو کپ بھر کر ہم نے چینی لے لیے پین میں اور یہ چینی ہماری اگر آپ وزن کی بات کریں تو چار سو گرام ہے چار سو ساڑھے چار سو گرام قریب ہے چینی کو لے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ ہم نے پانی ڈال دیا ہے اگر آپ کپ کی بات کریں تو جو چھوٹا کپ ہوتا ہے چائے والا اس سے دو کپ پانی لے لیں اور نہیں تو آپ کے پاس جو بڑا مک ہوتا ہے تو آپ اس سے پانی لے لیں مک بھی کلی سائج میں آتے ہیں ایک چھوٹا آتا ہے چائے والا ایک میڈیم ہوتا ہے اور ایک سب سے بڑا ہوتا ہے جو ہم شیک وغیرہ یا دودھ وغیرہ پیتے ہیں تو اس بڑے والے مک سے آپ آدم اگ لیجئے گا پانی اور یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا کلر ہم نے ڈال دیا فوٹ کلر چاسنی میں اور الائچی پورڈر بھی چلا گیا فوٹ کلر اور الائچی پورڈر ڈال دیا چاسنی ہماری پک رہی ہے تو میدے میں کوئی کلر نہیں جاتا جو ہے کلر چاسنی میں ہی ڈالتے ہیں اور چاسنی سے ہی ہماری بالوسائی میں کلر آتا ہے تو چاسنی کو پکتے ہوئے کم سے کم یہاں پر آٹھ منٹ ابھی ہو چکے ہیں لیکن ابھی ہماری چاسنی جو ہمیں چاہیے ویسی نہیں ہوئی ہے تو دو منٹ کے لیے ہم اور چاسنی پکائیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ چیک کریں جس طرح سے یہ چمچ میں اٹھائیں اور سب سے لاسٹ والی جو آپ کی ڈالپ ہے وہ جو ہے دیر میں گرے گی دس سیکنڈ لگ جائے گا تو سمجھ لیجئے آپ کی چاسنی پک گئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب سے لاسٹ والی دیر میں گری ہے تو چاسنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم آٹا اپنا لیں گے جو ہم نے آٹا رکھا باتا اکھٹا کر گے اور بالوسائی کا تو یہ دیکھیں آپ آٹا کچھ اس طرح سے ہمارا ہے رفلی رفلی سے آٹا ہے تو اسے ہم تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے جتنے بھی آپ کے بالوسائی بنانے ہیں تو بیسے بھی مارکٹ کے حساب سے اتنے سائٹ میں بنانے ہمیں تو ہم اسی ساف سے اتنے بڑے بڑے ہم اس کے کٹ کر لیں گے تو چاسنی کا آپ کو بہت دھیان رکھنا چاسنی آپ کے اگر پتلی ہوگی فرینڈز تو چاسنی آپ کی پتلی ہوگی تو وہ بالوسائی کے اوپر اوپر رہے گی اور اندر تک کے نہیں جائے گی اور اگر گاڑی ہوگی تو وہ بھی اندر تک کے نہیں جائے گی چاسنی آپ کو اتنی رکھنی ہے نہ گاڑی ہو اگر نہیں بدلی ہو تو جب سب سے لاسٹ والا جو ہے ڈراؤپ کرے تو جب آپ چاسنی بند کر دیں چولا اور یہاں پر دیکھیں اب ہم اس طرح سے اس کے پیڑے بنا لیں گے تو پیڑے جیسے روٹی کے آپ بناتے ہیں اس طرح سے بلکل آپ کو دم فنس نہیں کرنے ہیں اس کو چکنے ایسے بس اٹھانا ہے اٹھا کر کے اسے آپ کو رول کرنا ہے بس تو اسے بگاڑ کے پھر سے نہیں بنانے ہیں آپ کو جیسے کہ آپ روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اس طرح سے بگاڑ کے نہیں بنانے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بالو سائی پر پرد دیکھیں تو آپ کو یہ پیڑے اس طرح سے بس گول گول گھما لیں تو اس طرح سے ہم نے سارے پیڑے دیکھیں بنا لیے اب اس کو ہم کیا کریں گے ہم کسی بھی گول چیز سے اس کو اندر تھوڑا پوس کریں گے تو جس میں اس شیپ اس کا اچھا سا ہو جائے تو بالو سائی آپ گھر میں اس طرح سے بنائیں اید ملادون نبی آ رہی ہے گھر گھر ملاد ہوتا ہے تو آپ گھر پر یہ بنا اس طرح سے آپ کو بھی بہت خوشی ملے گی اور آپ جب اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے تو دوگنا سباب آپ کو ملے گا یہ بالو سائی آپ جرور بنائیں گے ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ تیل دیکھیں میں نے رکھ دیا ہے تیل کو رکھے ہوئے ہمیں بھی چھے مینٹ ہو چکے ہیں تیل کا بھی ٹیمپریچر میں آپ کو بتا دوں اتنا ہونا چاہیے بہت ہائی نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ٹھنڈا ہونا چاہیے اور میڈیم فلیم ہونی چاہیے لو فلیم لو فلیم پہ تیل کو رکھیں آپ بالو سائی اس میں ڈالیں تیل تھوڑا کرم ہو جائے تو بالو سائی اس میں ڈالیں اور فلیم لو ہی رکھیں جب دیرے دیرے جب دیکھئے آپ کی بالو سائی ہم نے بالو سائی جب ڈالی تو تلے میں چپک گئی تھی تو اسے ایسی چھوڑ دیں ہماری اوپر آ چکی ہے تو اب یہاں پر کیا کیجئے آپ فلیم کو میڈیم کر دیجئے لو تھی پہلے لو تھی فلیم اب آپ فلیم کو میڈیم رکھنی ہے میڈیم فلیم کر دیجئے اور پھر اسے 30 سے 40 سیکنڈ پکنی دیجئے پھر سائی اس کا چینج کر دیجئے جب دیکھیں کہ کلر تھوڑا آ چکا ہے تو آپ دیکھیں کسی خستہ بن کے تیار ہو رہی ہیں آپ کو دیکھ رہی ہے تو دو کا دیان رکھنا آپ کو روٹی کی طرح کو نہیں گوند لینا ہے دو آپ کا بس تھوڑا سا بس کھٹا ایک ساتھ اس طرح سے کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجار ایسی بالو ساہی آپ کی خصہ بالو ساہی بنے تو آپ میری میتھڈ کو فالو کیجئے گا میرے میتھڈ سے بنائیے گا چاسنی آپ کی ٹھنڈی نہیں چاہیے اگر چاسنی آپ کی ٹھنڈی ہو گئی تو تھوڑا سا اسے فلیم پہ رکھ دیں اور تھوڑا گرم کر لیں اور گرم گرم چاسنی ہونی چاہیے گنگنی چاسنی میں چاسنی میں ہم ڈال دیں گے اسے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر چاسنی اس طرح سے چمز سے ڈال دیں اسے چھوڑ دیں جب تک ہمارا دوسرا بیس تیار ہوگا تب تک یہ چاسنی میں پڑی رہیں گی چاسنی سے باہر نہیں نکال لیے گا بس اس کا سائی آپ چینج کر دیجے گا دو منٹ میں دو منٹ کے بات دو تین منٹ کے بات اس سائی دوسری طرف سٹند کر دیجے گا تو جب تک میری سیکنڈ بیس تیار ہو رہی تیار تیار ہو رہی اور یہاں پر ہم بالو سائی کو نکال دیں گے پلیٹ میں چاسنی سے بالو سائی کو پلیٹ میں نکال لیں سب بالو سائی ہم نے فیس پاری نکال دیں چاسنی میں ہماری ہو گئی ہے تو اسے بھی چاسنی سے نکال دیں ساری چاسنی میں ڈال دیں چاسنی میں ڈال دس منٹ چھوڑ دیں چار پانچ منٹ کے بات آپ اسے ٹرن جرور کر دوسرے سائی چاسنی چلی جائے پلیٹ میں سجا لیں پلیٹ کو کو نٹ س تھوڑا س گارنیس کیا جو دیکھ میں ٹریک 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 جس طرح ہلوائی لوگ کرتے ہیں اسے فوڈ کلر سے ہم نے گارنیس کر دیا گرین فوڈ کلر میں کو 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 نٹ ملا کر اور یہ دیکھ کتنی خستہ جوسی بالو سائی بن کے تیار ہوئی اندر تک جوسی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس ریسی پسند آتی تو